بیسن کے لڈو ہر کسی کے فیورٹ ہوتے ہیں بٹ اسے بنانے میں بہت زیادہ تام جھام ہوتا ہے بٹ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہے ہوں اس ریسیپی کو دیکھنے کے بعد آپ کا جب من کرے تب آپ بیسن کا لڈو بنا سکتے ہیں جس میں بہت کم گھی لگتا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ لڈو ریڈی ہو جاتے ہیں ایک بار جب آپ اس لڈو کو بناو گے تو آپ خود ہی کہو گے واو کتنی اچھی یمی ریسیپی ہے یہ تو چلیے فٹا فٹ سے اس ریسیپی کو بناتے ہیں اور میری بیٹی کو بیسن کے لڈو بیٹی بیٹے دونوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ جو لڈو بنتے ہیں اس میں بہت کم گھی لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے کڑھائی لیا ہے اور اسے میں دو چمچ گھی ڈال دوں گی اور یہ بہت چھوٹا جو سپون ہوتا ہے وہ سپون جو گھی کے ڈبے کے اندر چھوٹا سا آتا ہے بس اسی سے میں نے دو سپون ڈال دیا ہے گھی ابھی میں آپ کو کڑھائی میں دکھا دوں گی کتنا کم میں نے گھی لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو نورمل جو آپ بیسن کا لڈو بناو گے اس میں کافی زیادہ گھی لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہاف کیجی کا بیسن تھا اس کا میں نے آدھا بیسن لے لیا ہے دھائی سو گرام بیسن میں نے لے لیا ہے اور بس اس میں زیادہ جو محنت ہے وہ ٹائم لگنا ہے وہ بیسن کو بھوننے میں ہی لگتا ہے آپ جتنا اچھا بیسن کو بھونیں گے اتنا اچھا آپ کا لڈو کا ٹیسٹ آئے گا اور جب بیسن بھونتا ہے تو آپ دیکھتے ہوئیں گے سٹارٹنگ میں بیسن یلو سا اس کے کچھ دھوکلے دھوکلے سے دیکھتے ہیں بر جیسے ایسے آپ اس کو بھونتے جاؤ گے یہ کچھ اس طریقے سے بھر بھرا ہوتا جائے گا اور کلر بھی ہلکا سا چینج ہوتا جائے گا اور جب بیسن کے لڈو بنتے ہیں تو پورے گھر میں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگتی ہے سونی سونی سی اور فرنڈز آپ جب بھی بیسن کا لڈو آپ کو کھانے کا من کریں آپ اس طریقے سے بیسن کو بھون کے رکھ لیجئے اور جب آپ کو لڈو بنانا رہے تو جو میں ٹپس آگے بتاؤں گی اس سے آپ کو لڈو کو بنا سکتے ہو بہت زیادہ فاسٹ اور بہت اچھی ریسپی ہے اور مارکٹ کے جو لڈو ہوتے ہیں یعنی ان کا اور ہمارے گھر کے لڈو کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یوں کہ اس میں جو ہم اپنے گھر کا گھی یوز کرتے ہیں سدھ بیسن یوز کرتے ہیں تو لڈو جو بہت یمی بنتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہیلڈی بھی بنتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنڈز اس کو میں بھوچتے بھوچتے مجھے سات سے آٹھ منٹ ہو گیا تھا تو مجھے کچھ اس طریقے کا کلر چاہیے تھا آپ جو بیسن کی بھونائی ہے تھوڑا سا کم بھی ہلکا سا کرو گے تو چلے گا اور تھوڑا زیادہ بھی ہلکا سا کر لوگے تو بھی چلے گا بیسیکلی جو بھونہ بھونہ خوشبو ہے بیسن کا جب آپ کو آنے لگے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بیسن بہت اچھی طریقے سے بھونہ گیا ہے اور یہ دیکھئے بیسن میرا ایک دم سے اب بھر بھرا ہو گیا ہے اور کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ کو بیسن کو بھوننا ہے سارا ٹائم جو لگتا ہے نا لڈو کو بنانے میں بس اس بیسن کو بھوننے میں ہی لگتا ہے اور سب سے بڑی بات فرنز جب آپ گھر میں لڈو کو بناوگے نا تو اس کا جو میٹھا پہنے وہ آپ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہو کتنا آپ کو گھی کم جادہ کرنا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو بٹ میں جو لڈو آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت کم گھی میں بنتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے تو بس میرے فرنز اس کو بھون لیا تھا اب یہ جو آٹا والی چھننی ہوتی ہے نا اس چھننی میں آپ کو بیسن کو ڈال لینا ہے آپ سوچ رہو گے اس میں چھننی کا کیا کام ہے جب بھی آپ گھر میں بیسن کے لڈو بنائے نا آپ اس طریقے سے ایک بار چھان جرور لیجئے گا تاکہ جو ہمیں کنسسٹنسی ملے گی نا بیسن کی وہ اعتم سمودھ سی ملے گی کوئی دھیکلا یا کوئی چھو بھی اس میں دانہ ہمیں نہیں دکھائی دے گا اور جب آپ اس طریقے سے ایک بار چھان لوگے نا پھر آپ دیکھو گے آپ کے لڈو نا بہت اچھے بنتے ہیں اور کچھ بھی اس میں مطلب لمس ٹائپ کا نہیں رہتا ہے تو آپ اس کو گرم گرم مطلب جب لگے آپ کو ہلکا گرم ہے نا مطلب تب ہی آپ اس کو تچ کر سکتے اتنے گرم میں آپ اس کو کر لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہو یہ دھیکلا ٹائپ کا دکھ رہا یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لڈو میں اسی لئے یہ والا جو سٹیپ ہے نا یہ بہت ضروری ہے بہت کمپلسری ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کرنا آپ چب مچ کا استعمال کر سکتے ہو اس طریقے سے کرنے سے لاشٹ میں آپ ہاتھوں سے بھی اس کو کرش کرتے جاؤ گے نا تو بھی بہت اچھے سے چھن جاتا ہے اور آپ بیسن کو دیکھیں سکتے ہو کتنا زیادہ یہ سموچ سا ہو گیا ہے تو بس اسی سٹیج میں آپ نا اس بیسن کی بھونائی جو آپ نے کی ہے نا ایسا کر کے آپ کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس بھونے ہوئے بیسن کو رکھ سکتے ہو اور جب بھی آپ کو لڈو کھانے کا من ہے جب بھی کوئی فیسٹیول ہے یا آپ کے بچوں کا من ہے یا فیسٹیولز میں ہم جب بناتے ہیں لڈو ختم ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی قوک بنانا ہوتا ہے گیسٹ کے لیے تو آپ اس بیسن کا استعمال کر سکتے ہو بہت آسان ہی ہو جاتا ہے لڈو بنانے میں اور ٹیسٹ میں آپ کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا ایک بار آپ جرور بنا کے دیکھنا آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ خود کہو گے کہ اس سے آسان بیسن کی لڈو کی ریسپی میں نے پہلے نہیں دیکھی ہے اب یہ فرنس میرے پاس سکر کا بھورا ہے یہ آلڈی مارکٹ میں آیویلیبل ہے سکر کے بھورے کے نام سے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیسا ہوا چینی لے لینا لیکن پیسا ہوا چینی آپنا بیسن گرم میں مت ملانا نہیں تو وہ ملٹ ہونے لگے گا بھورے میں یہ خاصیت ہوتی جو سکر کا بھورا ہوتا ہے وہ ملٹ نہیں ہوتا ہے بس اس میں آپ نے دیکھا میں نے دو بڑے چمچ گھی ڈال دیئے ہیں اور بس اسے ہمیں مسلنا ہے ٹھیک ہے اور مسلتے مسلتے بس آپ کو اس کنسسٹنسی پر دیکھ لینا ہے کہ آپ کا لڈو بن رہا ہے آپ کو بہت زیادہ اس میں گھی ڈالنے کی جرورت نہیں ہے بہت کم گھی میں یہ لڈو بننے والی ہے اسی لئے یہ ریسپی میرے گھر میں جب بھی میں بناتی ہوں سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے ایون جو گیسٹ آتے ہیں انہیں بھی یہ بیسن کا لڈو میرے فیاملی میں سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو بس گھیر کو آپ ملا دیجئے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کس طریقے سے میں نے کنسسٹنسی کی ہوئی ہے اور ادھر میرے بچوں کو لڈو کا ویٹ ہی نہیں ہو رہا تھا انہیں بہت زیادہ یہ لڈو پسند ہے اور میں موسیلی بناتی رہتی ہوں بات ابھی تھنڈ تھانا تو بہت کافی لمبا سمیں ہو گیا تھا میں نے یہ لڈو نہیں بنایا تھے تو یہ دیکھئے اب یہ اچھے سے کنسسٹنسی اس کی آ گئی ہے اور اس طریقے سے آپ چاہو تو بس اس سٹیج میں لڈو بنا سکتے ہو اور یہی پہ آپ چاہو تو تھوڑا سا گھی اور ایڈ کر سکتے بس اس میں کیا ہوگا تھوڑا سا آپ کو لڈو بنانے میں ہلکا سا آپ کو ایفرٹ ڈالنا پڑے گا بس آپ تھوڑا سا گھی اور ایڈ کر دو گے تو بینہ ایفرٹ کے آپ کا جو لڈو ہے فٹا فٹ سے ہو جائے گا تو یہ جو گھی کا ڈبا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت چھوٹا سا ڈبا ہے اور اس کا میں نے تھری فورت گھی رکھا ہوا تھا وہ تھری فورت گھی بھی پورا یوز نہیں ہوا ہے مطلب آپ مان کے جو چلو کہ چار سے پانچ چمچ جو ہمارا سپون ہوتا ہے جو ہمارا ناشتہ والا سپون ہوتا ہے پڑا والا اس سے ہم نے اس میں چار سے پانچ چمچ گھی ڈالے ہوئے ہیں اور اتنے میں ہی جو ہمارے لڈو ہیں وہ پرفیکٹ ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس میں لڈو بہت ہلکا سا گرم ہے ٹھیک ہے تو بس آپ بس تھوڑی سی اس میں ٹپس کو ٹرائی کروگے تو آپ کے لڈو ہیں بہت اچھے بنیں گے شکر کا بھورا اگر آپ کو مل جائے تو بہت اچھا ہے نہیں ملتا ہے تو آپ پسی ہو چینی بھی یوز کر سکتے ہو اور جب پسی ہو چینی آپ یوز کریں تو بہت گرم میں نہ کریں ہلکے گرم میں کریں تاکہ وہ میلٹ نہ ہو گھی آپ اس میں بہت کم یوز کریں اور دیکھیں فٹا فٹ سے آپ کے لڈو کتنے اچھے ریڈی ہو رہے ہیں ایک دو مارکٹ جیسے لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو اس کا ٹیکچر بھی دکھاؤں گی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا فرنس آپ لڈو کیسے بناتے ہیں بیسن کا میرے ساتھ جرور شیئر کریے گا ہو سکتا ہے آپ کی ریسپی مجھ سے بھی آسان ہو میں بھی جرور ٹرائے کروں گی یہ دیکھیں میرے لڈو ریڈی ہو گئے ہیں اور دھائی ساو گرام بیسن میں کتنے سارے لڈو میرے ریڈی ہو گئے ہیں بہت یمی بنے چلی میں آپ کو اس کا ٹیکچر دکھا دیتی ہوں یہ کتنا اچھا ریڈی ہوا یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکچر ریڈی ہوا ہے تو بس اب میں اس میں سے لڈو کانا جی کو چڑھا دوں گی اور پھر ہم اس لڈو کو انجوائی کریں گے اور دبو میں نے اس لڈو کو بن کر دیا ہے اب یہ لڈو آپ رکھئے بنا کر انجوائی کریں کسی کو گفٹ کریں تو کیسے لگی ریسپی کمنٹس کر کے جرور بتائے گا کل پھر ملیں گی ہم کسی نیو ریسپی میں تب تک اپنے اور اپنے کا دھران رکھیں and thank you so much for watching my video bye bye